جو چیز ہم کھانے آئے اس کا نام تو ہے نہیں یہ آپ کی دکان ہے ماشاءاللہ مبارکو حافظ صاحب نے کبھی بتایا نہیں آئے تاکہ خرچہ نہ ہو جائے عظمت بھائی پھر آپ کب آؤ گئے ہیں میرا اپنا بھائی ہے انشاءاللہ سلام علیکم ویورز ویورز آج کے بلوگ میں ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں امید کرتا ہوں آج کا بلوگ اچھا لگے گا چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک لازمی کریں حافظ صاحب ہمارے ساتھ ہیں ماشاءاللہ سے اور ہمیں بہت اچھے اچھی صورتیں اور آیات وغیرہ پڑھ کے سنا رہے ہیں حافظوں کے ساتھ واغ کرنے میں مزہ آتا ہے چلو بندہ اچھی کمپنی میں واغ کرتا ہے تو وہ اچھی اچھی بات سیکھتا ہے اب پھر آپ بتاؤ نا ہمارے ویورز کو تو آپ بتاتے نہیں ہو ہمیں آپ خوش قبر سنا رہے ہو وہ جو آپ پولیس میں سیلیکٹ ہوئے وہ تو بتاؤ یہ بھی سیلیکٹ نہیں ہویا ابھی انٹرویو دینے اس کے بعد انشاءاللہ یار اس سے بڑی سیلیکشن کیا ہوگی آپ نے رننگ بھی کمپلیٹ کر لیا ہے اور سٹی ایس کا انتحان بھی اللہ نے وہ بھی اللہ کے حکم سے پاس ہو گیا ہے ماشاءاللہ اور اب انشاءاللہ انٹرویو دیں گے پھر جو اللہ کو منظور ہوگا انشاءاللہ ہماری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں پھر ماشاءاللہ آپ کے جو ببرکت دعائیں ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ آپ کا حمیاب ہو جاؤ گے ہے نا مولی صاحب ہنجی ماشاءاللہ جو وزیفہ بھی رکھیے اپنے ہر وقت پانچ سورتہ شریف بھی اپنے ساتھ ہیں اس وجہ سے بھی اللہ نے ان کو ترقی دی ہے اور ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں اللہ ان کو مزید ترقی دی ہمارے اولڈ فرنڈ کھڑے ہوں ایک سال ہمارے ساتھ گزار آگے کیونکہ ہمارے سے ایک کلاس جنئر تھے پی جی سی میں اسلام علیکم یہ حافظ آپ کے سٹوڈنٹس ہیں چیز کا بس کا بس نہیں ہے چار سالوں سے حافظ صاحب سٹوڈنٹس کو ناظرہ قرآن مجید پڑھا رہے ہیں ابھی تک ایک مرتبہ بھی ختم نہیں ہوا ختم ہو گیا کتنی بار ختم ہو گیا پانچ بار ختم ہو گیا پانچ مرتبہ ہیں ماشاءاللہ یہ دونوں کاری صاحب ہیں ان کے آپس میں بیعث ہو رہی ہے بیعث نہیں ہو رہی ہے میں چل اپنے بچے سے چیزیں سن تو تو اپنی سنا دے میں پرے بچے سے سنو ہوں گا میں سنو ہوں گا جب تجھے نہیں آئے گی کیوں نہیں آئیسی نہیں آئے گی اب پوچھو بچے سنائے گا میرا بچے سنائے گا اسلام علیکم یہ مولی صاحب کا بچہ یہ بھی اسلام علیکم نا نا مولی پڑھنے کا اچھا پڑھنے یار مولی اپنے بچوں پر ظلم کرتے ہو نہیں اس کو بہت تھوڑی لیٹ سمجھاتی ہے تپڑ کھا کے تپڑ کھانا پڑا اصل میں بھی یہ یہ سوک ابھی ابھی اٹھا ہے اسے میں موو بھی نہیں دھوجا ہوگا اسے کیاں کیا کیسے بتا رہے ہیں حافظ صاحب یہ نہیں کہا نماز کے ٹائم یہ نہیں اٹھتا آپ کا جو ہے نا سٹوڈنٹ کبھی کبھی پڑھتا ہے ابھی چھوڑا ہے اے ابھی چھوڑا ہے اپنے والد صاحب کو چھوڑنے آئے ہوا تھا یہاں پر صبح صبح اٹھ کے والد صاحب نے جلد جلدے اٹھایا جا اب میرے پوٹر میں کچھ ہو رہا کیا کی نا اب یہ جانے لگے ہیں بٹن حافظ ہونے نا مجھے میرے گھر چھوڑ دیا ہے اور اب وہ جا رہے ہیں دونوں بابا کے سالے سواب کے لئے جو میں رات ہے اور تو اس وجہ سے نا تھوڑی دیر تک مہمانوں کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہو جائے گا ریورز دانیال نے امرسن میں ایڈمیشن لینا ہے کہتا ہے میں نے آپ کے ساتھ پڑھنا ہے ہمارے سے ویسے ایک سال تو سینئر ہے لیکن ایک سال پھر ضائع کر کے نہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہتا ہے کہتا ہے میں نے آپ کے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ہے یار وہاں پہ ایڈمیشن ختم نہ ہوگی مجھے یہ ڈر ہے جو میں رات کا جو سوام سمان ہے برطن وغیرہ اور کارپیٹس وغیرہ ٹینٹ وغیرہ اور ٹینٹ تو نہیں ہوگی بلکہ دستر خان وغیرہ آ چکا ہے رشکے والا کہاں جا رہا ہے میں نے کہا تھوڑا سا آگیا ہو گلی والی طرف سے ہم نے سمان اتارنا تھا وہ تو آگیا آگے جا رہا ہے اور دانیال بھئی رشکے والے کو پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا واپس آ رہا ہے اب یہ تو جو ہے نا ہمارے گھر ہیں یہاں پہ ہم نے نا بیک سائٹ سے سمان وغیرہ اترواز کے سہن میں رکھ دینا یہ گھر کا سہن ہے یہاں پہ ابھی ہم نے سمان رکھوانا ہے اس سائٹ پہ اس والے کورنر پہ اور یہ دروازہ ہے یہاں سے دروازہ کھول کے اندر بلا دیتے ہیں ہم کو آدھا سمان ہم نے اس والے گھر میں رکھوا دیا اور آدھا جو سمانہ وہ حمزہ والوں کے گھر میں ہوگا جو مرضوں کا انتظام ہے وہ ہوگا حمزہ والوں کے گھر میں اور جو لیٹیز کا انتظام ہے وہ اس والے گھر میں ہوگا اس وجہ سے آدھا آدھا سمان ہم نہ ڈیسٹریبیوٹ کر رہے ہیں پھر جس کو تو میں نے کہہ اندر آجو یہ کہتا ہے نہیں یار بس میں چھاؤں میں کھڑا ہوں دیوار کے پاس اب اندر بھی چھاؤں ہے آجو آجو وہ ادھر چار پائی پہ بھی چھاؤں آدھر دیکھو بیٹھنے کی جگہ بھی آئے یہ حمزہ والوں کا گھر ہیں دو تو یہاں پہ ان کے سین میں مرضی حمزہ بھائی کھڑے ہوں ہیں بلکل ابھی ابھی اٹھے ہیں دیکھیں نکر پہنے کے سوتے ہیں یہ سمان جو ہے وہ تقریباً ہم نے ادار لیا ہے بس تھوڑا سا رہتا ہے یار پی ہو یار شرماتے بہت ہو آپ چھا یار پی رہو انکل بھی چلے گئے ہیں اور وہ جو ہیں کہہ رہے تھے کہ میں اصد مغرب ٹائم ہوں گا اس ٹائم آگے اپنا سمان اٹھا کے لئے چلے جاؤں گا پھر اصد کا نا آج دوست آئے گا اخلام آباد سے بہتا ہے 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 ساروں پر اسی جربی ہے وہ بھی اس نے کمپلیٹ کر لیا ہے پھر آج کے دن ہے جمعی رات ہے جمعہ ہفتہ اتوار والا دن دوبارہ چلا جائے گا بہتا ہے اور بہتا ہے بہتا ہے بہتا ہے بہتا ہے وہ سٹارٹ ہو جائیں گی اس کے بعد بہتا ہے بہتا ہے تین بلکہ نہیں تین مہینوں بعد ہاں تین یا چار مہینوں کے بعد ویور سرمت بھائی بھی آگئے ہیں چاچو عرفان بھی آگئے ہیں اور انکل شکور بھی آگئے ہیں عزمت بھائی بھی آگئے ہیں مام واپس بھی آگئے ہیں عزمت بھائی کو پاسپڑ لگا دیا بھائی پھائی کا نہیں کنیکٹ ہوا نہیں نہیں اس کو پھر فور گیٹ کریں غلط لگ گیا ہوگا ہو گیا کنیکٹ مسجد میں ہم دوہر کی نماز بھائی کر لیتے ہیں ہمارے ساتھ عمر بھائی بھی ہیں عمر بھائی 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 کر لیں کر رہے ہیں میں بھی وضو کر لیتا ہوں اور اس کے بعد آپ کو ملتا ہوں پس تمام جو روٹیاں ہیں وہ آ چکی ہیں بک کی جو سالم کی دے گئے ہیں وہ آنے ہیں ابھی اور جو جتنے بھی مہمان یہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے وہ تمام حمزہ والوں کے گھر چلے گئے ہیں وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اسی والے روم میں بس سرمت بھائی اور میں یہاں پہ ہوں چلے گئے ہیں چلے گئے ہیں خاکان عباس کملانا صاحب اپنی گاڑی میں بیٹھ رہے ہیں ویورز اب ہم جا رہے ہیں امر بھائی کو گھر چھوڑنے ہیں امر بھائی کہہ رہے ہیں کہ میں نے کپڑے چینج کرتے ہیں امر بھائی پھر آپ کپڑے چینج کر کے خود با خود آ جاؤ گے یا میں آدھے گھنٹے تک آؤں آج 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 سوچ لو یا آپ آج آنا کتنی دیر تک آؤں پھر میں آپ کے داس دس پندرہ دس پندرہ میٹھتا ہے چلو ملتانی دہی بلے گول گپتے فروڈ چاٹ جو چیز ہم کھانے آئے ہم یہاں پہ سموشے کھانے آئے ہوا لیے بڑھ ہافیز صاحب رکھو جو آزان ہو رہی ہے آزان کے بعد آپ کھانا کئی چیز ہے ٹیسٹ ہے ایم ڈی کیٹ ایم ڈی کیٹ ہے ٹیسٹ ہے کل ماشاءاللہ میں کون پتہ لگ دا دعا کروائے میں ویورز کمیٹ میں دعا کر دیں کہ خکان عباس کملانا صاحب پاس ہو جائیں آمین ویسے امید تو ہمیں نہیں آئے ہو سکتا آپ کی دعا کو کوئی اثر ہو حادثہ ہوتا صحیح میں بلاغ ملتا ہوں جی ہاں بلاغ ملتا ہوں خکان عباس شر میں ہوئے ہیں امام دی بھئی پیسے ملے رکھنے گا پھرنا تو فری 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 علاج کرے سو چلو والتا میں ہی دعا دینا دعا کو بلکل ابھی ابھی نہ آئے ہیں ہمارے کزن ہیں علینام بھئی نام ہے انسان اور یہ بہت سپورٹ کرتے ہیں ہمارا بلوگ دیکھتے ہیں دیلی کے ہمارے اکٹیویٹیز بھی دیکھتے ہیں بہت اچھے ویورز بھی ہیں اور کزن بھی ہیں ادنان بھائی کیوڈ اشار کھانے ہوئے بھائی پہلاً قتم مکمل تھے بھائی اشار ہے ادنان بھائی ادنان بھائی کیسے اشار ہیں سبہانا ربیکا رب العزتی عما یاصفون و سلام على المرسلین و الحمد للہ رب العالمین اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر اللہ اللہ بھائی نے بہت کام گئے خصوصی قدمات پیش کی ہیں زوٹیاں کم ہو گئے تو یہاں سے ہم نال لے رہے ہیں یہ عدنان بھائی کا جو ہے نا سب سے بڑا بیٹا ہے چھوٹا بھی یہی ہے بڑا بھی یہی ہے چھوٹا بھی یہی ہے بڑا بھی یہی ہے ماشاءاللہ سے حافظ قرآن بن رہا ہے آنے والے کچھ دنوں میں ہے نا آنے والے کچھ دنوں میں یہ ماشاءاللہ اسد بھائی کے بھتیجے بھی ہو گئے مہارزانش پانچ پڑھ کے حفظ کر رہے ہیں حفظ کے بعد انشاءاللہ پھر اللہ پاک نے زندگی دی تو پھر آگے پڑھیں گے انشاءاللہ اور اسد بھائی بیٹھے ہیں یہ میرے قزن ہیں ان کے ساتھ آج جمعرات پہ بیٹھے ہوئے ہم ویورز یہاں پہنا ہم سب کا موڈ ہے آئس کریم کھانے کا حافظ صاحب یہ آپ کی دکان ہے یہ آپ کی دکان ہے ماشاءاللہ مبارکو حافظ صاحب نے کبھی بتایا نہیں ہے تاکہ خرچہ نہ ہو لیں بھائی کی دکان ہے بچھڑے ہوئے دوست آپس میں مل رہے ہیں تو یہ چوائس کی ہے حمزہ بھائی نے یہ چوائس کی ہے فروغ نے جو چوائس ہے نہیں کی بلکہ فروغ کی جو ہے نا افقان کے پاس ہے آج جبت ویورز عظمت بھائی جا رہے ہیں آج ہے پلیز آگے آج ہے آئے میں ساتھ بیٹھے عظمت بھائی پھر آپ کب آگے یار میرا اپنا بھائی ہے انشاءاللہ بہت جل گیا نا پھر آپ کے پاس شکر لگوں گا آپ میرے چھوٹے بھائیوں لازمی عظمت بھائی آپ نے لازمی آنا ہے اور بہت جل لانا ہے تو آپ کب آئیں گے ہمارے باس ہم کل صبح آئیں گے پھر کل صبح انشاءاللہ کبرستان ہی کٹے جائیں گے آہا ٹھیک ہے کل صبح کتنے وجہ ہیں کل صبح نماز کے فوراں بعد اوکے چھے بے تک جی کب آئیں گے کب آئیں گے